اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں میں عثمان خان ایک بار فیر لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین امید ہے کہ آپ کے سارے روزے بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں ناظرین اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول کرے ہماری کوتائیوں کو بخش دے ہماری مغفرت کر دے ہم میں تقوی پیدا کر دے ہم میں شکر گزاری پیدا کر دے جو عین مقصد ہے روزے کا آئیے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے خاص میمان ہمارے حردیل عزیز ہمارے استاد فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام مسائل رمضان میں جزاک اللہ خیر ناظرین اے گرام شیخ محترم کسی تعرف کے محتاج تو نہیں لیکن پھر بھی ایک مختصص تعرف پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں شیخ محترم نے الحمدللہ مکت المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات انجام دے رہے ہیں مسلسل الحمدللہ تو آئیے ناظرین اپنے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور آج کا سب سے پہلا سوال شیخ محترم سے پوچھتے ہیں شیخ محترم افطار کا صحیح اور افضل وقت کیا ہے قرآن کریم کی وہ آیت بار بار آ رہی ہے اور اسے آنا ہی ہے چونکہ ہم رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالی نے افطار کا وقت متین کر دیا روزے کو رات تک پورا کرو رات کب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے یعنی غروبِ افطاب کے وقت افطار کا وقت ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا اسی وقت افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی رکھا تھا کہ افضل وقت کون ہے دائر سے بات ہے سورج غروب ہوا افطار کا وقت ہو گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں اس کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے جیسے ہی وقت داخل ہوا اسی وقت فوراً افطار کر لینا یہ افضل وقت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اغیار کی مخالفت اور وہ مطلوب ہے اس وجہ سے کہ اہل کتاب وہ افطار میں تاخیر جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ وہ لوگ افطار میں تاخیر کرتے تھے اور سہری میں جلدی کرتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی رمدان المبارک مہینے میں سورج غروب ہو فوراً ہمیں افطار کر لینا چاہیے اور یہی اس کا وقت ہے اور افضل وقت بھی اس کا وہی ہے شایقہ مطرم یہی پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ افطار کا ایک وقت ہے آج گھڑی کا زمانہ ہے دیا تو لوگوں نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے کارڈ وغیرہ بنتے ہیں بعض دفعہ پہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اس کے اندر احتیاط کرتے ہیں دو تین منٹ آگے بڑھا کر احتیاطاً لوگ کو اسے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ان کا جواب آیا کہ احتیاطاً ہم ایسا کرتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر دو تین منٹ کے بعد ہم افطار کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیا ہے جو لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں ان کے یہاں بھی غروب آفتاب کا وقت متعین ہے ظاہر سی بات ہے جب غروب آفتاب کا وقت متعین ہو گیا تو پھر احتیاط ختم ہو گیا اس کی بات ہی نہیں آتی اللہ کہ کوئی آدمی شک و شبہے میں مفتلا ہو اگر شک و شبہے میں مفتلا ہو تو اس کے مسائل دوسرے بنتے ہیں لیکن یہاں پر آدمی احتیاط کے نام پر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وہ وقت واضح ہو گیا ہے ورنہ یہ احتیاط طور لمبا چلا جائے گا اور پھر انسان کا روزہ وہ خراب ہو جائے گا اور پھر اس محضور کے اندر واقع ہو جائے گا جس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ افطار میں تاخیر نہ کرو کیونکہ اہل کتاب اپنی افطار میں تاخیر کرتے ہیں شیخ مطلب یہاں پر پھر میں آپ سے وہی سوال کرنا چاہوں گا جو میں نے سہری کے تعلق سے آپ سے کیا تھا کہ آج تو ہمارے پاس گھڑی ہے بہت سارے وسائل ہیں صحابہ کرام کیسے پتا کرتے تھے افطار کے وقت کو سورج کے غروب ہو جانے پھر افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ سہری کے تعلق سے آپ نے بتایا تھا کہ ایک سفیدی ظاہر ہوگی وہ دیکھ کر صحابہ کرام اور آپ نے اپنے بچپن کی بھی مثال دی تھی اور اسی طرح کوئی نشانی آسمان میں یا ظہور ہوتی ہے کیا کیا چیز دیکھ کر صحابہ کرام سورج غروب ہونے کی کچھ علامتیں ہیں وہ علامتیں یہ ہیں کہ آسمان پر ایک شفق جسے سرخی کہا جاتا ہے وہ سرخی آ جاتی ہے سورج غروب ہو گیا تو اس وقت شفق جو سرخی ہوتی وہ غائب ہو جاتی ہے اور اسی وقت افطار کا وقت شروع ہو گیا ناظرین اے کرام شیخ محترم نے بڑی بہتر طریقے سے ہمیں بتایا افطار کا صحیح اور افضل وقت افطار کے وقت میں احتیاط کرنا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ افطار میں جلدی کریں اور سہری میں تاخیر کریں تو جب وقت ہو جائے تو احتیاط کے نام پر ہمیں کوئی احتیاط بھرتنا نہیں چاہیے جب وقت ہو جائے تو ہمیں افطار کر لینی چاہیے آئیے ناظرین افطار کے تعلق سے ہی کچھ اور مسائل شیخ محترم سے جانتے ہیں شیخ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں پر افطار کا وقت پتا کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی ذرائع یا وسائل مہیا نہ ہو تو وہ شخص افطار کا وقت کیسے پتا کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ احتیاط کرے یعنی کوشش کرے معلوم کرنے کی اگر کوئی وسیلہ اسے نہیں ملتا ہے تو وہ پھر احتیاط کرے گا فضاؤں میں دیکھے گا سورج کی پیروشنی کا اندازہ لگائے گا سمت کا اندازہ لگائے گا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر اسے وقت کا پتا نہیں چلتا ہے تو وہ غالب غمان رکھ کر کے وہ افطار کر لے گا انشاءاللہ اس کا روضہ صحیح ہوگا جزاکم اللہ خیر شیخ محترم اسی سے ملتا جلتا ایک سوال عام طور پر ممبئی کی لائف ایسی ہے لوکل میں اکثر انسان فض جاتا ہے لوکل ٹرین میں چڑھا آدمی فض گیا ٹرین رکی ہے افطار کا وقت ہو گیا لیکن اس کے پاس نہ پانی ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کی اس سے وہ افطار کر سکے تو ایسے انسان کے لئے کیا ہے کیا اس کا روضہ رد کر دیا جائے گا کیا اس کا روضہ قبول کر لیا جائے گا یا جب وہ اترے جب افطار کرے تو اس کا روضہ قبول ہوگا دیکھئے افطار کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو رمضان میں اگر کسی ایسی جگہ انسان فس جائے جہاں پر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو افطاری کرنے کے اولاں تو احتیاطاں ایک روضہ دار اس کا انتظام کرتا ہے اور ساتھ میں وہ لے کر کے آتا اور جاتا ہے لیکن کبھی ایسا اتفاقی اگر کسی کے ساتھ ہو جائے اس کو یہ اندازہ تھا کہ میں فلنا جگہ فلنا وقت پر پہنچ جاؤں گا لیکن کسی وجہ سے ٹین لیٹ ہو گئی بس لیٹ ہو گئی یا اس کی سواری لیٹ ہو گئی نہیں پہنچ پایا تو اس آدمی کے لئے افطار کا جسے وقت ہو جائے تو اس آدمی یہ نیت ہو جائے کہ گویا کی وقت پہ روضہ ختم ہو گیا ہے اور اس نے روضہ مکمل کر لیا ہے وہ نیت ہی اس کی افطار کی نیت ہی گویا کہ اس کے لئے افطار کا کام دے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین ایک ارام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بڑی ہی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا افطار کے تعلق سے ناظرین شیخ محترم سے جانتے ہیں ایک اور سوال افطاری کے تعلق سے وہ یہ کی ہمیں افطار میں کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا آپ کہی جائیے گا نہیں ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد اور جانیں گے شیخ محترم سے اس سوال کا جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ وعدے کے مطابق ایک بار پھر حاضر ہوں وقفے کے بعد لے کر پروگرام مسائل رمضان ناظرین اکرام وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے شیخ محترم سے پوچھا تھا ایک سوال افطاری کے تعلق سے کہ افطار میں کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں شیخ محترم سے اس سوال کا جواب شیخ محترم اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال ہمارے لئے کی ہیں ان حلال کسی بھی چیز سے افطار کرنا آدمی کے لئے جائز ہے البتہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ تھا اگر اس طریقے کو ہم اپنائیں تو ہمارے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوہ و نمونہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتب سے افطار کرتے تھے نماز کی ادائیگی سے پہلے اگر روتب خجور میسر نہ ہوتا تو آپ خجور سے افطار کرتے ہیں حضرت چاہوں گا آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں روتب کا کیا مانا ہے روتب خجور کی ایک قسم ہے جو درخت ہی میں پک جاتی ہے اچھا جی اسے روتب کہا جائے نہیں ترو تازہ خجور آپ دیکھیں گے کچھ سوخی خجوریں بھی مارکٹ میں دستیاب ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو درخت سے کچھی توڑ لی جاتی ہیں یا کچھ جسے ڈھیسر کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہیں اس کے بعد جو مرحلیں ہوتے ہیں اسے جو بالکل پک چکی ہوتی ہیں نرم خجوریں انہیں روتب کہا جاتا ہے امن انہیں فریزر میں رکھ کر کے محفوظ کیا جاتا ہے ورنہ وہ پگھل جائیں گے تو وہ روتب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں پسند فرماتے تھے اور اسی سے کرنا افضل ہے اگر وہ میسر نہ ہو تو آدمی خجور سے افطار کرے اگر خجور بھی میسر نہ ہو تو آف صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی چند گھونٹ سے افطار کر لیا کر دے تو روتب سے افطار کرنا افضل ہے روتب نہ ملے تو خجور سے افطار کرے خجور اگر میسر نہ ہو تو چند گھونٹ پانی کے پی لے یہ سب سے بہتر چیز جو افطار میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اور ہمیں بھی انہی چیزوں سے افطار کرنا چاہئے رزاکم اللہ خیر شیخ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ افطار میں بیٹھتے ہیں قسم قسم کی گزائی اجزہ افطار کے لئے رکھتے ہیں قسم قسم کے پکوان بناتے ہیں اور لوگ افطار میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ مغرب کی نماز ان کی پوت ہو جاتی ہے تو ایسے روزہ داروں کے لئے کیا حکم ہے اولا تو افطار کے لئے میں نے کہا کہ روتب خجور وہ میسر نہ ہو تو خجور سوخی خجور وہ میسر نہ ہو تو جو حدیث کے الفاظیں غور کیجئے اس پر حسا حسواتی مممہ کہ آپ نے چند گھونٹ چند گھونٹ پانی پانی کے آپ نے افطاری میں استعمال کیا آج ہمارے یہاں جب افطار پر بیٹھتا ہے آدمی تو اس وقت جب تک کہ وہ آسودہ نہیں ہو جاتا ہے بے شک کھانا کھا لیتا ہے افطاری کے جو اشیاں ہیں انہیں تو کھاتا ہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی نویت کی بھی چیزیں ہوتی ہیں پھر اوپر سے خوب مشروبات بھی پی لیتا ہے اتنا آدمی آسودہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ ہوا کے لیے وہ ہوا کے لیے بھی انسان جگہ نہیں چھوڑتا ہے نتیجتاً اس کے اوپر تصاحلی تاری ہو جاتی ہے اور انسان سستی و کاہلی محسوس کرتا ہے اور پھر مغرب کی نماز جیسے آپ نے کہا کہ فوت ہو جاتی اگر فوت ہو گئی تو بہت غلطی کی بات ہے ہاں مغرب کی نماز کو وہ مؤخر کر دیتا ہے یا اس کا جو صحیح وقت ہے اس کے وقت میں نہیں ادا کر پاتا تو یہ چاہیے کہ آدمی چند چیزیں افطار میں استعمال کر کے کھا کر کے اور پھر اس کے بعد فوراً نماز کے لیے چلے جانا چاہیے یہ اس کے حق میں بہتر اور نماز تر کرنا تو بہرحال بہت ہی بری چیز ہے دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کا استعمال کرتے تھے افطاری کے لیے رتب اگر رتب نہ ہو تو سوکھی خجور اور تیسرا چند گھوٹ پانی آج ہمارا حال یہ ہے افطار میں ہم قسم قسم کے پاکوان بنواتے ہیں اور کھانے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ کم سے کم ہماری مغرب کی جماعت تو چھوٹ ہی جاتی ہے تو ناظرین ایسا نہ کریں ہم نے دن بھر اللہ کے لیے روزہ رکھا اللہ کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہیں پھر جب ہمارے سامنے کھانا آ گیا تو پھر ہم اتنے بیچین کی ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اللہ کی ایک فرض عبادت جو نماز جس کے چھوڑ دینے سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے وہ چھوٹ جاتی ہے ایسا نہ کریں ناظرین خیال رکھیں اپنی نماز کا پہلے اگر آپ کو کھانا ہے آپ کو کھانے سے کسی نے نہیں رکا ہے آپ کھائیں بے شک قسم قسم کے پکوان کھائیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس خجور ہے تو خجور کھا کے پانی پی کے آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد آکے پھر جتنا چاہیے آپ کھا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی منع نہیں آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال پوچھتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں افطار کے وقت کوئی دعا بتائی ہے جسے ہم پڑھ کر افطار شروع کریں کسی بھی کھانا کھانے کے وقت یا پانی پیتے وقت جو دعا مشروع ہے وہی افطار کے وقت کی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی جب کوئی آدمی کھانا کھائے یا پانی پیے تو اسے چاہیے کی بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کریں یہ دعا عام کھانے اور عام پینے کی چیزوں کے لئے اور یہی دعا افطار کے لئے بھی ہے البتہ افطار کے وقت یا اس کے درمیان ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے اور اس کے الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ افطار کرنے کے درمیان یا اس کے وقت بسم اللہ کے بعد ہی ہوگی وہ دعا اس طرح سے ہے ذہب الزمع وابتلت العرو وثبت الاجر انشاءاللہ تو یہ دعا بھی اس وقت پڑھنی مسلون ہے آدمی جب افطار کرے تو بسم اللہ پڑھ کر کے افطار کرے اور یہ دعا اس وقت پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایسا پڑھ سکتا ہے شیخ مطرم آپ سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کا ترجمہ بھی اگر آپ بتا دیں تو بہت بہتر ہوگا ذہب الزمع پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئیں الحمدللہ اور عجر انشاءاللہ ثابت ہے اور ملنے والا ہے جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ ناظرین کرام شیخ مطرم نے ہمیں بتایا کہ بسم اللہ کہہ کر افطار کرنی چاہیے اور ایک اور دعا جو افطار شروع کرنے یا اس کے درمیان میں ہمیں پڑھنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شیخ مطرم نے ہمیں وہ دعا بتائی اور اس کا ترجمہ بھی بتایا امید کرتا ہوں ناظرین آپ نے وہ دعا یاد کی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا ہوگا آئیے ناظرین شیخ مطرم سے اپنا اگلہ سوال پوچھتے ہیں شیخ عام طور پر دیکھا گیا ہے لوگوں کو کہ وہ افطار پارٹیاں رکھتے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہتے ہیں نیتہ اگرہ کو بلاتے ہیں پارٹیز میں لیکن اس پارٹیوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ نہیں موجود ہوتے اصل میں جن کے لیے ہمیں افطار پارٹی رکھنی چاہیے یعنی ہمارا وہ گریب کب کا وہ مسکین اصل جن کا حق ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطاری کرنے کے لیے ان کے پاس خجور تک میسر نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو ایسی پارٹیاں رکھتے ہیں لیکن ان کو نہیں بلاتے ہیں جن کا حق ہے اسلام میں کھانا کھلانے کا بے شک حکم ہے دعوت کرنے کا اسلام میں کوئی ممانیت نہیں ہے دعوت کرنے کی اسلام میں کوئی ممانیت نہیں ہے بلکہ اسلام نے ابھارا ہے وَأَتْعَمَتْطَعَام کہ وہ پسندیدہ لوگوں کی خصلت ہے کہ وہ کھانا کھلاتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ کھانا کھلائیں یہ پسندیدہ چیز ہے اور اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کو افطار کراتا ہے تو اسے بڑا عجر ملتا ہے اور اس کے عجر سے کچھ کم نہیں ہوتا تو افطار کرانا بھی بائیسے ثواب ہے لیکن اسے آپ نے کہا کہ لوگ بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں افطار پارٹیاں جس کی شکل آج موجودہ دور میں وہ ناپسندیدہ ہے کہ اس میں غیر مسلمین یا دوسرے لوگ جو روزے سے نہیں ہوتے ہیں انہیں بھی دعوت دے دی جاتی ہے تو یہ ایک دنیاوی چیز ہو گئی میرے خیال سے اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں باقی رہا اور جب عبادت سے اس کا تعلق نہیں رہا تو ایک دنیاوی چیز ہو گئی اور اس پر اس آدمی کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے دوسری چیز اگر ایسے لوگوں کو بلاتا ہے جو روزے دار ہیں تو ان لوگوں کو نظرانداز حرگب نہیں کرنا چاہیے کہ جو سماج کے اور معاشرے کے کمزور لوگ ہیں مثلا جو بچارے مسکین ہیں جو فقیر ہیں جن کے پاس مختلف انواء اور اقسام کی چیزیں کھانے کی وسعت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو ضرور شرکت کی دعوت دینی چاہیے اور اللہ کی نمی نے کہا کہ سب سے بری دعوت وہ دعوت ہے جس کے اندر عمراء اغنیاں اور اثریاء کو بلایا جائے اور مسکین اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے سب سے بری دعوت وہ دعوت ہے جس میں اغنیاں کو امیروں کو عمراء کو اور ایسے افریاء لوگوں کو دعوت دی جائے اور فقراء اور مساکین کو بچاروں کو نظرانداز کر دیا جائے تو یہ دعوت بری دعوت ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی ایسی کسی کو دعوت لیں تو سب لوگوں کو دعوت لیں بلکہ یہ بچارے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو بلایا جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ آدمی کو اس کے بدلے میں بہتر ثواب عطا کرنے والا ہے اور ان کو اچھا بدلہ دینے والا ہے یہیں پر ایک اور سوال اسی تعلق سے کیا ہمیں ایسی دعوتوں میں شامل ہونا چاہیے جو دکھاوے کے بنا پر یا اپنے دنیاوی مقاصد کو حل کرنے کے لیے دی گئی ہو اور رمضان یا افطار پارٹی کے نام پر دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ملہوض رہے جی سب سے پہلے تو آدمی پتا کریں جی کہ دعوت کون لے رہا ہے آج آپ دیکھیں گی کہ آپ کے ملک میں یہ وبا چلی ہے کہ پرائی منیشنر کی طرف سے افطار کی دعوت ہو رہی ہے خلا کی طرف سے یہ دعوت ہو رہی ہے یا سماج اور معاشرے میں کوئی بڑا آدمی ہے لیڈر ہے اس کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو دعوت لینے والا ہے اس کا مخفض واضح ہے بلکل اسلام یہ منع نہیں کرتا اگر آپ کسی اسی جگہ پہنچ گئے جو آپ کا غیر مسلم بھائی ہے اگر آپ اس کے گھر چلے گئے اس کے ہاں پانی سے آپ نے افطار کیا تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے بلکل لیکن اگر وہی پارٹی کی شکل میں اگر ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی سیاسی مقصد ہے عبادت کا مقصد نہیں رہا تو ہمیں ایسی پارٹیوں سے اور ایسی دعوتوں سے اجتناب کرنا چاہیے البتہ وہاں ایک چیز دیکھنے کی ہے اس سے علاقات اپنے خراب نہیں ہونے چاہیے ہم سب سے پہلے انہیں اگر نصیحت کر سکتے ہیں تو انہیں ہمیں نصیحت کرنی چاہیے ہم سمجھا سکتے ہیں تو انہیں سمجھائیں انہیں بتلائیں اور انہیں دینی انداز میں ان کی رہنمائی فرمائیں بھئی دیکھیں یہ عمل ایک عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کے انداز میں کرنا چاہیے اور عبادت کے تصور سے اسے انجام دینا چاہیے اگر دوسرا رخ اگر جائے گا یا دوسری بات اس کے اندر آئے گی تو یقیناً وہ فساد کا باعث ہوگی اور آدمی کو ثواب سے محروم ہونا پڑے گا تو ایسی دعوتوں سے بہتر ہے کہ آدمی یہ حکمتیں اپنائے اور اجتناب کریں تو زیادہ بہتر ہے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ بہت ہی مسررت ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر مسائل کا حل جاننے میں ہمیں بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے خاص طور سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس بات کا امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا ناظرینی کرام شیخ محترم سے ہم نے جانا افطار کے تعلق سے افطار پارٹیو کے تعلق سے عام طور پر جو آج ہمارے سماج میں رائج ہے اس کا کیا حل ہے اس میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ناظرین فیلحال وقت ہو چکا ہے آپ سے ودا لینے کا لیکن اگلی نسس میں کچھ انہی طرح کے مسائل کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوں گے اور جانیں گے شیخ محترم سے ان کے جوابات آپ انتظار کریں اگلی نسس کا انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے پھر اسی وقت پر تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور خیال رکھیں اپنا اور دیکھتے رہیں ہمارا خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے